کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک نئے نویلی دولن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے شادی کے تھوڑی یہ دیر بعد مر چکی تھی لیکن اس کی ڈیٹ باڈی کو ایک چیئر کے اوپر بٹھا کر اس کی آنکھوں پر نکلی آنکھ بنا دی گئے لیکن اس کا ہزبینڈ ایک ریچول کرنے جا رہا تھا جس کے مدد سے اس کی بیوی واپس سے نئی باڈی میں سما کر اس کے پاس واپس آ جائے گی جو کہ ایک شراپیت کیمرے کے تھرک کیا جانا تھا اس ریچول اور کیمرے کے بارے میں بہت لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن اس کے ہزبینڈ کو معلوم تھا وہ سارا ریچول بلکل اسی طریقے سے کرتا ہے اپنی مری ہوئی دولن کی فوٹو اسی کیمرے سے کھیشتا ہے اس کے بعد اسے اچھے سے کوفن میں ڈال کر قبر میں دفنا دیتا ہے جس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد ایک ورجن لڑکی کو گاؤں سے پکڑ کر لائے جاتا ہے جس کے اندر اس کی مری ہوئی بیوی کی آدمہ آ جانے والی تھی اور وہ پھر ہمیشہ اسی کے ساتھ رہنے والا تھا تھوڑی ہی دیر میں سارا ریچول اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے اور باقی جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے تھے سب حرکتیں دے کر ڈرنے لگتے ہیں اور آخر کار اس کا ہزبینڈ جیسا چاہتا تھا اس کے ساتھ بیسا ہی ہوتا ہے اس کے مری ہوئی بیوی کی آدمہ اس ورجن لڑکی کے اندر آ چکی تھی اور اب وہ اسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا تھا لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ تو باقی ہے کہ اس لڑکی کے آدمہ کہاں گئی کسی کو معلوم نہیں تھا تو کہانے کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے جس کا نام ہے دب برائیڈ تو اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک کالیج سین کو جس کے اندر پڑھنے والے ہمیں دو قبل کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام نیٹسیا اور ایوان ہوتا ہے دونوں دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور لیو ان ریلیشنشپ میں بھی رہتے ہیں اسی طریقے سے نیٹسیا ایک دن ایوان کے گھر سو رہی ہوتی ہے تب ہی ایوان کی بہن کا فون آتا ہے اور وہ دونوں کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے نیٹسیا اور ایوان ان کا انوائٹیشن قبول کرتے ہیں اور دونوں لوگ مل کر چلے جاتے ہیں ان کے گھر اس گھر میں ایوان کی بہن کی دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہوتے دکھائیں جاتے ہیں وہ گھر ایک بہت خوشحال گھر لگ رہا تھا سارے فیملی میمبرز ایک ساتھ مل کر ہستے بولتے اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ سب نیٹسیا کو تو سب نارمل لگ رہا ہوتا ہے لیکن آگے چل کر ہیب نارمل لگنا تب شروع ہوتا ہے جب نیٹسیا کے ساتھ کچھ عجیب حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس گھر میں پرانے فوٹوز کو دیکھتی ہے جس کے بعد وہ جب نہ ہانے کے لیے جاتی ہے تو اس کے باتروم میں اسے کچھ ڈراؤنے حرکتیں محسوس ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایوان کی بہن ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک بار پھر سے نیٹسیا ڈرتی ہے اس گھر میں جیسے اسے کوئی چان موچ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو اسی طوران نیٹسیا کو کچھ ہیڈن ڈورز بھی دیکھتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ لمبی دور تک راستہ گیا تھا اس کے اندر جب نیٹسیا گھوشتی ہے تو وہاں پر نیٹسیا کے بہن کی ایک چھوٹی بچی بھسی ہوتی ہے جس کو وہ باہر نکال لیتی ہے نیٹسیا کو یہ سب عجیب اور بھی لگنے لگتا ہے جب وہ ایوان کو اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے آدھی رات کو دیکھتی ہے تو اس کی بہن اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو ہمارے گھر کے سارے لوگ مارے جائیں گے وہ شیطان ہمیں نہیں چھوڑے گا اگلی ہی صبح ایوان گھر سے غیب تھا اور یہاں پر نیٹسیا کو اس کی بہن ایک عجیب کریکی کا ڈریس دیتی ہے جو کی اسی برائٹ کا تھا یہ بات نیٹسیا کو تو معلوم نہیں تھا وہ اسے ایک رنگ بھی پہناتی ہے اور کہتی ہے ہمارے گھر کا یہ رواج ہے اب نیٹسیا ایوان کو بہت بار کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کال آؤٹ آف نیٹورک بتا رہا ہوتا ہے یہاں سے اگلی سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ریچول اس برائٹ کے اوپر کیا گیا تھا اس ورجین لڑکی کے اندر اس کی بیوی کی آتمہ آ جائے گی اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا لیکن وہاں پر تھوڑی سی گربڑی ہو گئی تھی ریچول میں تھوڑی سی گلتی کی وجہ سے اس ورجین لڑکی کے اندر شیطان کی آتمہ آ چکی تھی اور وہ اسے جکڑ چکی تھی وہ ہزبین تو بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی آتمہ آ گئی ہے لیکن وہ اسے ہی مار دیتی ہے ترپا ترپا کر بدقسمتی سے نیٹسہ بھی اسی گھر میں تھی جہاں یہ سب حادثیں ہو چکے تھے ایوان کی ماں بھی نیٹسہ کے ساتھ بلکل وہی ریچول کر کر اسے شیطان کے حوالے کرنا چاہتی تھی اور اسی مقصد کی وجہ سے نیٹسہ کو یہاں پر بھولایا گیا تھا لیکن ایوان بلکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا اور وہ ابھی تک غائب تھا یہ پوری پریوار ہمیشہ سے ایسا کرتے ہوئے آیا تھا جس کے وجہ سے شیطان ان لوگوں کو تھوڑا سا بکشے ہوا تھا لیکن آگے چل کر نیٹسہ ایوان کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتی ہے تو اسی گھر کے اندر ایک کمری کے اندر بند ایوان دکھ جاتا ہے جس کے اندر نیٹسہ کو پتا چلتا ہے کہ اسی کی ماں نے اسے بندی بنا کر رکھا ہوا ہے اور جب ایوان نیٹسہ کو دیکھتا ہے تو اسے اشارے میں وہاں سے بھاگ جانے کے لئے کہتا ہے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور اس گھر کے سارے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ نیٹسہ کو اصلی سچ کا پتا چل چکا ہے اور پھر وہ نیٹسہ کو بھی زبردستی کچھ بے ہوشی والا چیز پھلا کر اسے بھی ایک کمرے میں باندھ کر بھیک دیتے ہیں اور اس کمرے میں اسی برائٹ کے آتما تھی جو کی نیٹسہ کو کھا جانے والی تھی مطلب اپنے وش میں کرنے والی تھی جس کے وجہ سے وہ اس پریوار کو بکشے رہنے والی لیکن تبھی یہاں پر اچانک سے ایوان آ کر نیٹسہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پھر دونوں لوگ ایک کار پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں بھاگ پاتے ہیں اور آگے چل کر ان کے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں نیٹسہ کو تو ہوش رہتا ہے پھر اس کو اسی کی گھر والے آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ اس کے ساتھ وہی ریچوال کرنے کی سٹارٹنگ کرنے لگتے ہیں اسے قبر کے اندر پھر سے کوفن میں رکھ کر دفنا دیا جاتا ہے جہاں پر بہت خطرناک سین ہوتا ہے اس کوفن کے اندر اس برائٹ کی حتمہ آ کر نیٹسہ کو پوری طریقے سے لیکن یہاں پر وہ شیطان نیٹسہ کی باڈی کو قبول نہیں کرتا ہے اور پھر وہ گھر کے سارے لوگوں کو عجیب طریقے سے ڈرا ڈرا کر اور تڑپا تڑپا کر مارنے لگتا ہے دوسری طرف یہاں پر کار کے اندر بے ہوش ایوان کو ہوش آ چکا تھا وہ اب ڈائریکٹ بھاگتا ہے اپنی گھر کے اور نیٹسہ کو پچانے کے لیے تو شیطان نے نیٹسہ کی باڈی کو پتا نہیں کیوں قبول نہیں کیا تھا جس کے وجہ سے وہ گھر کے سارے لوگوں کو مارنا شروع کر دی اب نیٹسہ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ایک بہت برانی فوٹو ہے جو کی اسی کیمرے سے کھیچی گئی تھی اور اسے اگر توڑ دیا گیا تو یہ بھی یہاں سے چلی جائے گی خوش قسمتی سے نیٹسہ کہتی ہے کہ میں اس فوٹو کے بارے میں جانتی ہوں اور وہ جا کر دھونتی ہے اس فوٹو کو اور کسی طریقے سے اس فوٹو کو برواد کرنے کی کوشش کرتی ہے یہاں پر دھ برائٹ کے آتما ایوان کی بہن کو بھی پوسٹ کر لیتی ہے لیکن وہ اس سے پہلے کہ کسی کو مارے اس کی چھوٹی بچی سامنے آ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ کسی کو مار نہیں پاتی تو خود ہی کو آگ لگا کر مار دیتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایوان کی بہن کے موت کے ساتھ ساتھ اس کی برائٹ کے آتما بھی مر چکی ہے کیونکہ اس کے باڈی کے اندر اس کی برائٹ کے آتما تھی اور اسی کے ساتھ یہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے اگلی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے بہت سالوں بعد یہاں پر پھر سے ایک نئی فیملی رہنے کے لیے آئی تھی ان کے بچے کو ایک وہاں پر پھر سے سیکریٹ ڈوٹس ملتا ہے جس کے اندر اسی برائٹ کے آتما بھی بھی اپنا چہرہ جھلکا رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہاں پر اس کہانی کی اینڈنگ ہوتی ہے